اغوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آڈیو نمبر 56 عصرہ اور میراج پارٹ 6 آج کے آڈیو میں انشاء اللہ تعالی ہم سنیں گے جنت اور جہنم کا اللہ تعالی سے مطالبہ اور پھر اللہ تعالی کا ان دونوں کو جواب دینا میراج کا سفر جاری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے پتھر کے سراخ میں سے ایک بھاری بھرکم بیل نکل رہا ہے پھر وہ لوٹنا چاہتا ہے لیکن جا نہیں پا رہا جبیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے بتایا یہ وہ ہے جو بڑا بول بولتا تھا اس پر نادم تو ہوتا تھا لیکن لوٹا نہیں سکتا تھا یعنی بڑے بڑے دعوے کرنے والے تو اگر کوئی دعوے بڑا کرتا ہے بڑے بڑے دعوے کر لے تو استغفار کر لے تاکہ آخرت کی سزا سے بچے پھر آگے بڑھے ایک ویلی بڑی وہاں نہایت نفیس ہوا خوشکن خوشبو سے بھری ہوئی اور راحت اور سکون کی مبارک صدائیں آ رہی تھی سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے جبیل علیہ السلام نے بتایا یہ جنت کی آواز ہے وہ کہہ رہی ہے اللہ مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر میرے بالا خانے ریشم موتی مونگے سونے چاندی جام کٹورے شہد پانی دودھ اور شراب وغیرہ سے بہت لبریز ہو گئے ہیں یعنی ان چیزوں کو کوئی استعمال کرنے والا بھی آئے اللہ کی طرف سے جواب ملا ہر ایک مومن مرد اور عورت جو مجھے اور میرے رسول کو مانتا ہو نیک عمل کرتا ہو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو میرے برابر کسی کو نہ سمجھتا ہو وہ سب لوگ تجھ میں داخل ہوں گے سن جس کے دل میں میرا ڈر ہے وہ ہر خوف سے محفوظ ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا جو مجھے قرض دیتا ہے میں اسے بدلہ دیتا ہوں جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے توقل کرتا ہے میں اسے قفائد کرتا ہوں یعنی میں اس کے لئے کافی ہو جاتا ہوں میں سچا معبود ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میرے وعدے خلاف نہیں ہوتے مومن نجاتی آفتہ ہیں اللہ بابرکت ہے جو سب کا خالق ہے یہ سن کر جنت نے کہا اب میں خوش ہو گئی اللہ ہمیں ان میں سے بنائے پھر آگے بڑھے ایک دوسری وعدی پڑی وہاں نہایت بھیانک مکروح آوازیں آ رہی تھی اور سخت بدبو بھی تھی جب اللہ علیہ السلام سے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ جہنم کی آواز ہے وہ کہہ رہی ہے اللہ مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر جن کو جہنم میں بھیجنے کا تو نے کہا ہے میری توق اور میری زنجیریں میرے شولے میرا تھور میرا لہو اور میرا پیپ اور میرا عذاب اور سزا کے سارے سامان بہت وافر ہو گئے میری گہرائی بہت زیادہ اور میری آگ بہت تیز ہے وہ دے دے جس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے یعنی ان کو اس میں بھیج جس کے لیے سب کچھ بنا ہے اللہ نے فرمایا ہر انکار کرنے والا خبیص اور بے ایمان مرد اور عورت تیرے لیے ہیں یہ سن کر جہنم راضی ہو گئی اللہ ہمیں اپنی پناہ دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ